نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ کیڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پرگرام ہے نور والی کتاب جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق بہت سی پیاری پیاری باتیں سننے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں علم تجوید کا بھی ہم سبق پڑھنے کی سمجھنے کی گویا کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو یہاں موجود پیارے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کچھ سوالات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جوابات لیے جاتے ہیں اس میں بھی دینی معلومات فرام کرنے کی نیت اور کوشش ہوتی ہے کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ ہمارے پرگرام نور والی کتاب کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا پیارے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم کاری صاحب سے قرآن مجید کی کچھ آیات سنیں گے اور اس سے متعلق پھر علم تجوید یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے کچھ قواہد سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے سیگمنٹ کا نام آپ میں سے کوئی بتائے گا ماشاءاللہ سب کو پتا ہے تو مل کے بتائیں گے ہمارے اس پرائم نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے ماشاءاللہ تجوید کلاس یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سننی ہے ہمارے ساتھ کٹز مدنی چل کے چھوٹے سے ننے سے کاری صاحب موجود ہیں جو کاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ ناتخواں بھی ہیں اور ان کا نام ہے حافظ حمزہ اتاری کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علیہ السانی جی حمزہ بھائی قرآن مجید کی کون سی صورت آپ نے انتخاب کیا ہے آج کے پرائم کے لئے میں آج آپ کو سورہ انشکاق کی چند آیات سورہ ہوں ماشاءاللہ ابتدا کریں گے سورہ انشکاق کی چند آیات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازینت لربها وحققت وائزا الارض مددت والققت ما فیها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُولَقِينَ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ ہمارے حمزہ بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سورہ انشکاق کی چند آیات کی تلاوت کی ہے پیارے بچوں قرآن مجید کی یہ بڑی مبارک صورت ہے اور اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں علم تجوید کا ایک قائدہ استعمال ہو رہا ہے ویسے تو بہت سارے قائدیں ہیں کیونکہ قرآن مجید میں جہاں جس کلمے کو پڑھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی علم تجوید کا قائدہ ہوتا ہے لیکن آج ہم نے جو قائدہ سمجھنا ہے وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہی نظر آئے گا پیارے بچوں وہ قائدہ ہے مد کا کس کا قائدہ ہے مد کا عربی زبان کا لفظ اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اور دراز کرنا کسی بھی لفظ کو ہم جو کھینچتے ہیں دراز کرتے ہیں تو اس کو ٹرمنالوجی میں یعنی علم تجوید کی سلاح میں کیا کہتے ہیں مد کرنا ٹھیک ہے تو مد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں مدے متصل ہوتا ہے مدے منفصل ہوتا ہے مدے لازم ہوتا ہے مدے عارض ہوتا ہے مدے لین لازم ہوتا ہے مدے لین ایسے ہی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ساری قسمیں تو آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے قیرز متیچل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آج ہم نے اس کی ایک قسم پڑھ دیئے ہیں جس کا نام ہے مدے متصل مد کا معنی آپ کو سمجھا دیا مد کا مطلب کھینچنا اور متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے ملا ہوا ہونا متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے ملا ہوا ہونا ٹھیک ہے اور منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے جدا جدا ہونا تو اب یہ متصل اور منفصل کا جو آپ کو ایک میں نے معنی بتایا مفہوم بتایا اس سے ہم اس قائدے کو سمجھیں گے پیاروچو قرآن مجید میں جہاں بھی حروف مدہ آئیں کیا آئیں خواہ علف مدہ ہو خواہ واؤ مدہ ہو خواہ یا مدہ ہو ٹھیک ہے علف سے پہلے زبر تو علف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ٹھیک ہے علف مدہ واؤ مدہ یا یا مدہ ان تینوں میں سے کوئی بھی مد آئے اور اس کے فوراں بعد اسی کلمے میں اسی لفظ میں حمزہ آ جائے تو ہوتا ہے مدے متصل کیا ہوتا ہے اور اگر روف مدہ کے بعد حمزہ آئے لیکن اسی کلمے میں نہیں بلکہ اگلے کلمے میں آئے تو پھر وہاں مد کا قائدہ لگتا ہے لیکن اسے کہتے ہیں مدے منفصل مدے یعنی جدہ ہے وہ حرف مدہ سے اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو وہاں مدے متصل کا قائدہ لگتا ہے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدے متصل کو پھر کھینچتے کتنا ہے تو یاد رکھیں کرزمدی چل کے ناظرینوں پیارے پیارے بچوں مدے متصل ہو یا مدے منفصل یعنی عروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے یا اگلے کلمے میں آئے اس کو ہم دو ڈھائی علف کی مقدار کھینچ کر پڑتے ہیں کتنا دو ڈھائی علف کی مقدار کھینچتے پڑتے ہیں جی تو اب یہ دو ڈھائی علف کی مقدار کو ہم پہچانیں گے کیسے تو اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ چار یا پانچ حرکات کے برابر اس کو کھینچ کر پڑنا ہے اب یہ بھی آپ کے لئے مسئلہ ہوگا کہ چار پانچ حرکات کا مطلب کیا ہے چار یا پانچ حرکات کا مطلب یہ ہے کہ متحرک حرف کو جتنی دیر میں پڑتے ہیں جیسے با علف زبر با با زیر بی با پیش بور تو زیر زبر والے حروف کو کیا کہتے ہیں متحرک حرف ٹھیک ہے تو متحرک حرف جتنی دیر میں پڑا جاتا ہے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ چار یا پانچ متحرک حرف کتنی دیر میں پڑے جاتے ہیں سمجھے نہیں میرے بیات یعنی متحرک حرف زیر زبر پیش والے جو حرف ہوتے ہیں ان کو جتنی دیر میں پڑتے ہیں تو ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ جتنے ڈیوریشن میں جتنے ٹائم میں جتنی مدت میں ہم چار یا پانچ متحرک حروف کو پڑتے ہیں چار یا پانچ حرکتوں کو پڑتے ہیں اتنی ٹائمنگ میں یعنی مدد متصل اور مدد منفصل کو دو ڈھائی علف یعنی چار یا پانچ حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے روف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مدد متصل دوسرے کلمے میں آئے تو مدد منفصل اور مدد متصل مدد منفصل دونوں کو دو ڈھائی علف یعنی چار یا پانچ حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے چار پانچ حرکات کو پڑھنے کی جتنی مقدار ہوتی ہے جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنی دیر اس کو ہم کیا کریں گے کھیچیں گے اب دیکھیں سورہ انشکاک کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں ہمیں اس سما لفظ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا آپ کو یہ پورا کلمہ ہے اذا ایک الگ کلمہ ہے اس سما الگ کلمہ ہے اور انشقت یہ الگ کلمہ ہے کتنے کلمہیں اس آیت میں تین اذا اس سما اور انشقت ہم نے بیچ والے کلمے کو دیکھنا ہے جو الیف سے شروع ہو رہا ہے اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہے تو دیکھیں اس سما میں آپ کو میم کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے اور اس کے فوراں بعد کیا نظر آ رہی ہے الیف نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی تو الیف سے پہلے کونسی ارکت ہے زبر الیف سے پہلے جب زبر ہو تو کیا ہوتا ہے الیف مطلب آ گیا اب الیف کے فوراں بعد ہم دیکھتے ہیں حمزہ آ رہا ہے نظر آ رہا آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور یہ حمزہ ہے بھی اسی کلمے میں اگلے کلمے میں کیونکہ اس سماعو یہ پورا ایک کلمہ ہے تو میم علف زبر ما علف مدہ ہوا اور اس کے فوراں بعد حمزہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو قائدہ کون سا لگے گا مد منفصل یا متصل اور کتنا کھیچیں گے مد متصل کو دو ڈھائی علف یعنی چار یا پانچ حرکات کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے تو اب اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے کاری صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اس کو دو ڈھائی علف کی مقدار کیسے کھینچتے ہیں دیکھا آپ نے انہوں نے اس سماع کو کھینچا دو ڈھائی علف کی مقدار تو قرص مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں یہ آج کا قائدہ تھا مد متصل کا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل اور مد متصل مد منفصل دونوں کو دو ڈھائی علف یعنی چار یا پانچ حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اللہ پاکہ میں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کھرز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اگلے سیگمٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں اور سیگمٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائے پیارے پیارے بچوں اور کھرز مدی چل کے ناظرین آج وہ سورت جس کے فضائل ہم نے جاننے ہیں اس سورت کا نام ہے سورتوہا کیا نام ہے اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کی سیکونس یعنی ترتیب کے اعتبار سے کون سے نمبر پر آتی ہے بیسویں نمبر پر کون سے نمبر پر بیسویں نمبر پر یعنی آپ سور فاتحہ سور بقرہ سورہ آل عمران یہاں سے آپ گنتے جائیں گے تو بیسویں نمبر پر جو سورت ہے سورت کا نام کہا ہے سورہ توہا بڑی مبارک سورت ہے اس کی فضیلت جانتے ہیں چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ توہا اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے کلام فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توہا اور سورہ یاسین کے ساتھ کلام فرمایا اور جب فرشتوں نے قرآن سنا یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور وہ کلام کیا آتا سورہ یاسین اور سورہ توہا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ایک ہزار سال جب فرشتوں نے بچوں وہ کلام سنا جو کہ سورہ یاسین اور سورہ تاہا پر مشتمل تھا تو فرشتوں نے کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا اور یہ کلام کس پر نازل ہوا ہمارے نبی علیہ السلام پر امت محمدیہ کو یہ کلام عطا کیا گیا تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزار سال پہلے فرشتے اس امت کو مبارک بات پیش کر رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا یعنی اس امت میں جو حافظ قرآن ہیں ان کو گویا کے فرشتے مبارک بات پیش کر رہے ہیں ایڈوانس میں پہلے سے ہی اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں سورة طاہا کو بھی کسرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے پیارے بچوں یہ اتنی اسٹوریکل اور اتنی مبارک صورت ہے اس صورت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی صورت کی شروع کی آیات پڑھ کر کہہ اٹھے کہ یہ کتنا حسین اور عظیم کلام ہے اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے ایمان لانے کا یہ صورت گویا کے سبب بنی انہوں نے صورت تاہا کی ابتدائی آیات سنی تو ان کو یہ کلام بہت اچھا لگا تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق اطاف فرمائے صورت تاہا کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جی کنز بندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں تو ہمارے پررم نور والی کتاب کے تیسے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے ہمارا قرآن اور یہ ریکارڈڈ ہمارا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو قرآنی معلومات میں اضافہ ہوگا تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف نام کیا ہے پیارے بچوں آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور وہ ہے مچھلی آئیے پہلے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں جس میں مچھلی کا ذکر ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَهُ تَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا ترجم ہے کنزل عرفان پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی دارہ اپنا راستہ بنا لیا پیارے بچوں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت خزر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے آپ کو جو نشانی بتائی گئی تھی مجمعہ البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر آپ کو حضرت خزر علیہ السلام ملیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کو جب سفر پر لے کر نکلے تو آپ کے ساتھ بھونی ہوئی مچھلی بھی تھی جب آپ علیہ السلام مجمعہ البحرین سے آگے تشریف لے گئے تو آپ کو تھکن محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے خادم حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا خانہ یعنی مچھلی لے کر آؤ تو آپ کے خادم حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام عرص کرنے لگے کہ جب ہم مجموع البحرین پر پہنچے تو وہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی تھی اور یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی تو جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی پھر آپ دونوں حضرات اسی مقام پر تشریف لے گئے اور حضرت خزر علیہ السلام سے آپ دونوں کی ملاقات ہوئی پیارے بچوں آج ہم نے بہت ہی پیارا واقعہ سنا جس میں مچھلی کا ذکر تھا اور یہ واقعہ سور قحف میں موجود ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اکلے سیگمنٹ کی طرف ماشاءاللہ آج کے سیگمنٹ میں ہم نے مچھلی سے متعلق سنا مچھلی بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے اور حلال کھانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے مچھلی بھی شوق سے اور مزے مزے سے کھانی چاہیے اچھی چی نیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے تو کرزمدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے ہمارے پرگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاس سیگمنٹ کا جس میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے یہاں آپ کے سامنے دو بورڈ موجود ہیں دو باسکٹ موجود ہیں ان میں کچھ پرسیاں رکھی ہیں تو کرنا یہ ہے کہ میں دو بچوں کی سیلیکشن کروں گا ٹھیک ہے گویا کہ وہ دو ٹیمیں ہوں گی اور پھر ہم ایک مقابلہ کریں گے میں سوالات ان کے سامنے کروں گا وہ سوالات سنیں گے سمجھیں گے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور بورڈ پر وہ درست جواب کو پن کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو پڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب دونے جواب دونے قرآن میرا نور والی کتاب ٹھیک ماشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے میں کون شریک ہونا چاہ رہا ہے تو دائیں طرف سے کوئی آنا چاہے گا ارے ماشاءاللہ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا جی آپ کا نام کیا ہے محمد حسین محمد حسین کریں گے مقابلہ جی اگر ہار گئے تو کوشش کریں گے جیتنے کی ماشاءاللہ تو آ جائیں حسین بھائی بورڈ کی طرف پھر آپ یہاں سے کون آنا چاہے گا جی بیٹا آپ کا نام محمد ابو بکر محمد ابو بکر حسین بھائی کا مقابلہ کریں گے آپ جی ماشاءاللہ چلیں جی دو بچوں کی سیلیکشن ہو گئی ہے سوالات کیے جائیں گے آپ نے نہ کسی کی گفتگو سننی ہے نہ کسی کا اشارہ قبول کرنا ہے نہ کسی دوسرے کے بورڈ پر دیکھنا ہے میرا سوال سننا ہے سمجھنا ہے اور درست جواب تلاش کر کے باسکٹ میں سے درست جواب تلاش کر کے بورڈ پر آپ نے پن کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے سوال کا جواب پہلے نمبر پر دوسرے سوال کا جواب دوسرے نمبر پر چھ سوالات ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو سوچنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا آپ تھوڑا سا سوچیں گے ہم گنتی شروع کر دیں گے دس تک گنتی مکمل ہوگی آپ کا وقت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے دونوں سے پہلا سوال ہے سوال سننا ہے اور اپنا کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے سوال سن کے سمجھ کے اس کا جواب تلاش کرنا ہے پیارے بچوں آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ وہ اشار والا کلام جو اللہ پاک کی تعریف میں ہو اسے کیا کہتے ہیں یعنی وہ کلام وہ اشار جن میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہو اللہ کا مبارک ذکر کیا گیا ہو ان اشار والے کلام کو کیا کہتے ہیں جی نات کہتے ہیں منقوت کہتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی یہ تلاش جاری ہے گنتی شروع کریں گے ایک دو تین چار پانچ بس 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 لگا دیا انہوں نے دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مدینہ شریف میں سب سے پہلے کون سی صورت کی آیتیں نازل ہوئیں اس صورت کا نام بتانا ہے پوری صورت نہیں وہ ایک صورت ہے جو مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی اس صورت کا نام تلاش کر کے بتانا ہے مدینہ شریف میں سب سے پہلے کس صورت کی آیتیں نازل ہوئیں اس صورت کا نام بتانا ہے جی کوشش کر لی گئی ہے جواب دینے کی تیسرے سوال کی طرف بڑھیں گے تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبشر بھی ہے بڑا آسان سوال ہے غور سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبشر بھی ہے بتائیے اس میں کتنے حروف ہیں لفظ مبشر کو ذہن میں لائیں کہ اس میں کتنے الفیبیٹ ہیں جی ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی گئی چوتھا سوال چوتھا سوال یہ ہے کہ عربی میں بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں بقرہ تن سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آتی ہے اس کا نام بھی سورہ بقرہ ہے عربی زبان میں بقرہ کس چیز کو کہتے ہیں ماشاءاللہ پانچویں سوال کی طرف بڑھیں گے پانچویں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر یعنی کہ تکبیرِ تحریمہ کتنی بار کہی جاتی ہے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے نماز میں تو کئی بار کہتے ہیں لیکن شروع میں کتنی مرتبہ کہنا ہے جی چھٹا اور آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مکہ شریف میں سب سے پہلے کون سی سورت کی آیتیں نازل ہوئیں یہ بالکل سوال نمبر دو کی طرح ہے وہاں مدینہ شریف کا ذکر تھا یہاں مکہ پاک کا ذکر ہے کہ مکہ شریف میں کون سی سورت کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں اس سورت کا نام بتانا ہے حسین بھائی آپ غلطی کر چکے نا اصل میں ہو گئی یہ غلطی ہے آپ سے آپ نمبر دو میں کچھ اور کر چکے ہیں جی تو سوالات کا سلسلہ ختم ہوا اب ہم بڑھیں گے جوابات کو چیک کرنے کی طرف اور سب سے پہلے ہم آئیں گے ابو بکر بھائی کے پاس کیسے ابو بکر بھائی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ چھ کے چھ سوالات کے جوابات دیئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہیں یا نہیں ہیں جی تو پہلے سوال کا جواب تھا حمد انہوں نے کیا لکھا ہے حمد باری تعالیٰ ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا سور بقرہ ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا مبشر کے لفظے مبشر میں چار عروف آتے ہیں ان کا جواب ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں سوال نمبر چار کا جواب تھا گائے ان کا جواب دوسرے انگلیش میں گائے کو کیا کہتے ہیں بتائیں گے آپ مائک میں بتائیں گے اردو میں کیا کہتے ہیں گائے نون گنہ نہیں ہے اور عربی میں کیا کہتے ہیں بقرہ ماشاءاللہ پانچویں سوال کا جواب تھا ایک بار تکبیرِ تحریمہ یعنی اللہ اکبر شروع نماز کی ابتداء میں ہم ایک بار کہتے ہیں ان کا جواب اور چھٹے سوال کا جواب تھا سورِ الک ان کا یہ بھی جواب تو ما شاء اللہ ہمارے ابو بکر بھائی کے چھے کے چھے سوالات کے جوابات آپ بڑھنا ہے حسین بھائی کی طرف کیسے ہیں حسین بھائی ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں دی آپ سوچ رہے تھے یا آپ کو جواب ملا نہیں بہرحال آپ بتائیں کہ کیسے جوابات ہوں گے اب تو آپ نے ریزلٹ سن لیا ہے کچھ غلطیاں ہیں کچھ غلط ہوں گے کچھ غلط ہوں گے تو آپ نے غلطی کیوں کی چلے دیکھتے ہیں پہلے سوال کا جواب تھا حمد انہوں نے لکھا نا شریف ان کا جواب درست نا اس کلام کو کہتے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان کی جائے یہاں جواب آنا چاہیے تھا حمد سوال نمبر دو کا جواب ہے سورہ بکرہ انہوں نے سورہ الک لکھ دیا جو کہ در حقیقت چھٹے سوال کا جواب تھا ان کا یہ بھی جواب درست دو غلطیاں کر لی حسین بھائی آپ نے سوال نمبر تین کا جواب تھا چار ان کا جواب گرستے ماشاءاللہ چوتھے سوال کا جواب تھا گائے تو ان کا جواب گرستے گائیں یا گائے گائے مایک پہ بتائیں گائیں یہ دیکھیں نون گناہ ہے ہی نہیں اس میں گائے گائے ماشاءاللہ پانچ میں سوال کا جواب تھا ایک بار ان کا جواب درست ہے تین سوالات کے جوابات درست دی اور چھٹے سوال کا جواب یہ نہ دے سکے تو اس طرح ہمارے اس مقابلے میں ہمارے ابو بکر بھائی بڑھ چکے آگے اور اس سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پوریم بھی اپنے اختتام کو پہنچا کرزمدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری قرآن سے متعلق باتیں لے کر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کرزمدی چینل ہمارا مدری چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا